دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچیں دوستو آج ہم بات کریں گے جنرل آسن اچھکیم باجوہ کی سیپے کیچیرمنٹ کی فلک جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئی تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو خوضہ جل سکے کہ معاملہ کیا ہے یہ سٹوری اس کی اتضاوی امریکہ سے امریکہ کی ویب سائٹ پہ اور پھر یہ بھارت تیٹی ٹیلیوین میں ایک دلوگ ہیں سابق فوجی پہ پھر انہوں نے اسے اٹھایا انہوں نے اٹھایا اس کو اور پھر پاکستان میں جو چھوٹے لوگ ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ کے چکل لگوایا جائے روزی روٹی کے انتظام ہو جائے کوئی بھرے طریقے سے ان لوگوں نے اسے چھاپا یہ سٹوری اگر کرپشن پہ مرد نہیں تھی تو امریکہ اور انڈیا نے نواز شریف اور زرداری کے متعلق کبھی کوئی سٹوری کیوں نہیں اٹھائی لبرلز کے متعلق سٹوری کیوں نہیں اٹھائی نواز شریف زرداری اور اسٹوری کے متعلق سٹوری اس لیے نہیں اٹھائی کہ ان کے اقزامات بھارت کے حق میں تھی ان کے اقزامات پاکستان کو ملک سام پہنچاتے تھے اس لیے بھارت سے ان کی تحریک بھی کرتے تھے امریکنز ان کی تحریک بھی کرتے تھے اور یہ دیکھنے کے بعد ہے کہ یہ سٹوری کموں اتنے بار بار ٹھیک ٹھیک کا سنائی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کا سب سے اچھا وہ دوست ہے جو آپ کے دشمن جس کو بہت زیادہ لطارنے کی پہتے ہیں آپ کے دشمن جس کے سب سے بڑے دشمنوں وہی آپ کا دوست ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا کیوں چیز رہا ہے کس سے زیادہ آپ سے تقریف ہو رہی ہے ہو رہی ہے سی پیک کی ٹیئرمن سے بہت زیادہ تقریف سے ہو رہی ہے کیوں وہ سی پیک کو جس رفتار سے بڑھا رہے ہیں وہ انڈیا کے لیے اور امریکہ کے لیے دردت سر بننے جا رہا ہے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ سی پیک کی ٹیئرمن کو ہٹایا جائے تو آپ کو ایک بہت بڑا قیمتی آدمی ہاتھ آگے ہمارے پاکستانی کو کہ جس سے دشمن اتنا زیادہ خائف ہے ہمیں یہ پہچان رکھنی چاہیے کہ جس آدمی کے متعلق ہمارا دشمن کی اخراؤں وہ ہمارا سب سے بڑا ہمزار ہے تو ہمیں ہماری حکومت ہوئی چاہیے کہ ان کو حکومت دس سال کے لیے تو رکھیں چیئرمنصیب ہے یہ پہچان بنا ہے جس کے مطلق آپ کو دشمن چیخے وہ آپ کا دوست ہے اور جس کی محبت کے وہ گانے گائے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے جیسے نواز شریف کے طرح نے گائے جاتے دنگیا میں اور زرداری قیبی ان کے اپنے پھل رہے ہیں تو یہ ایک پہچان میرے بھائیو یہ ایک پہچان بنائی ہے دیکھتے کی کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے